بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک عورت یعنی وہ عورت جو پریڈ کی حالت میں ہو حیز کی حالت میں ہو ناپاکی کی حالت میں ہو وہ رمضان کا جو روزہ چل رہا ہے اس وقت وہ کھا سکتی ہے یا پانی پی سکتی ہے یا کوئی اور کام جو روزہ دار کے لئے حرام ہے وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے ذرا اس کو سمجھئے گا بہت باریکی ہے تفصیل ہے ایک ایک مسئلہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حل کروں گا یہ مسئلہ آپ کو مسائل روزہ میں اس کے علاوہ کتاب المسائل میں اور دگر مشہور معروف کتابیں جو ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے گا کہ ایسی عورت کونسے عورت چاہے وہ نفاظ کی حالت میں ہو یا حیز کی حالت میں یعنی پریڈ کی حالت میں ہو سب کا یہی مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ وہ عورت جو حیز کی حالت میں فیلحال ہے ابھی اس کو مہواری جاری ہے ابھی وہ پاک ہوئی نہیں ہے اس کے لئے کھانا پینا رمضان میں روزہ روزہ کے وقت میں بھی روزہ کے ٹائم میں بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں لیکن ہاں کھلے عام لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں یہ دن میں دس بجے بارہ بجے لوگوں کو سامنے دکھا کے کھاتی ہے یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے ایسا نہیں کر سکتی لیکن ہاں کھائے گی کھانا پینا جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن چھپا کے کھائے گی یہ مسئلہ ہے لیکن اس میں ذرا سمجھئے ایک عورت وہ ہے جو روزہ رکھی ہوئی تھی دن میں کسی وقت ماہواری شروع ہو گئی اب وہ کیا کرے گی کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی پانی پی سکتی ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب وہ اگر کھانا پینا چاہے تو جائز ہے کیونکہ اب وہ فیلحال ناپاکی کی حالت میں ہے ایک ہی عورت دوسری عورت ایک ایسی جیسے مثال کے طور پہ روزہ ناپاک تھی ٹھیک ہے پہلے سے ناپاکی تھی اب روزہ کے ٹائم میں دن میں کسی ٹائم ہو پاک ہو گئی دس بجے بارہ بجے دو بجے کسی بھی ٹائم دن میں کسی بھی ٹائم ہو پاک ہو گئی اب تو اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن اب کھانا پینا کیا ہوگا جائز ہوگا یا نہیں جواب یہ ہے کہ نہیں اب اس عورت کو کھانا پینا جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ پاک ہو چکی ہے روزہ تو نہیں ہوگا الگ بات ہے لیکن کھائے گی نہیں پیے گی نہیں حرام کھانا پینا بلکل وہ ایسے ہی بھوکا رہے گی جیسے عام طور پر روزہ دار رہتے ہیں وہ ایسے ہی بھوکی رہے گی کچھ بھی نہیں کھا سکتی پی نہیں سکتی چھپا کے بھی نہیں کھا سکتی پی سکتی چاہے گسل کی ہو نہیں کی ہو ذرا سمجھئے ایک عورت ابھی پاک ہوئی گسل نہیں کی ہے سوستی ہے کہ جب لوگ گسل کرنا سے پہلے کچھ کھا لیتی ہوں پھوک لگ رہا ہے نہیں جب وہ ناپاکی بند ہو گئی ہے حیز بند ہو گیا پریڈ بند ہو گیا بس ختم گسل کرے نہیں کرے لیکن اب کھانا پینا اس کے لئے حرام ہو گیا نہیں کھا سکتی نہیں پی سکتی روزے کے ٹائم میں تو یہ بہت اہم جانکاری ہے بہت اہم مسئلہ ہے لوگ اس باریکی کو سمجھتے نہیں ہیں اب الٹا سدھا مسئلہ بتاتے رہتے ہیں بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں